ایجنڈے پر تو بات کریں گے مگر کلاس صاحب بات ہو رہی تھی اعتماد بحال ہونے کی آپ کی جو میٹنگ ہوئی ہے صد عمر کے ساتھ کچھ اعتماد آپ کا بھی معیشت کے حوالے سے بحال ہوا ہا لیکن لازٹ ٹیم میں جب تھا میں بلکل چپ کر کے بیٹھا رہا تھا کیونکہ ان دنوں ٹاک شو ہو رہا تھا بہت آپ نے دیکھا کہ صد عمر کو بڑا مشکل لگ رہا تھا لازٹ ٹیم تو میں بلکل چپ رہا تھا میں کہ اب اس پر کیا ایڈ کریں فردر تو کل یا پرسو جو ملاقات ہوئی تھی دو تین دن پہلے اس میں ذرا یہ کمپیریٹیوی میرا خیال ہے بہتر محول تھا تو بات ہو سکتی تھی تو عمر صاحب جب گھڑ کاب بن گئے میں کہا یہ تو ہونے سے رہا کہ ہم بیٹھ کاب نہ بنیں ہم اپنا کری دار نہ نبھائیں پھر اپنا نہ کریں تو میں پھر تھوڑی دیر کیلئے بیٹھ کاب بنا پھر لیکن اس اصد کی میں تھوڑی سی ایک دو چیزوں کی تریف کرنا چاہتا ہوں جانسے انہوں نے کہا ٹو ڈیسنٹ ٹو ایمن رن یہاں شاہد جو بڑے بڑے دعوے کرتا رہے ہیں ان پہ جو پرابلم ہے نا اسد پہ آج بڑی میں ان کو سن رہا تھا ان میں بڑے اچھی بات کیے زبیر صاحب نے جو ان کے بڑے بھائی ہیں بلکور صحیح ایڈنٹیفائی کیے انہوں نے کہا ان سے کہا کہ اگر آپ فنانس منسٹر بان جاتے آپ کیا کرتے تو انہوں نے کہا کہ اگر میں فنانس منسٹر ہوتا کامنز کا میرے کلپ نہ چل رہے ہوتے کیونکہ اسد امار is carrying the baggage کہ جتنی انہوں نے تقریریں کی ہوئی ہیں قوم اسمبلی میں ٹی وی شوز میں آپوزیشن کے طور پر تو ساری ان کو دکھا دی جاتی ہے اب وہ امبیرس ہوتے ہیں اسی سے اچھا اسے ایریٹیٹ ہونا بھی شروع ہو گیا بلکور آج میں سن رہا تھا ان کی تقریر آج انہوں نے اٹیک فرمایا ہے انہوں نے ٹی وی اینکورز پر پہلی دفعہ اٹیک آیاüs ہے ان کا وہ یہ کہتے ہیں گناہ آپ کے یہ بیٹ ریپورٹرز جو ہیں آج انہوں نے بیٹ ریپورٹرز کو بڑا انہوں نے اچھا ہسنے آئے آج کائی کی کی آپ یہ جو بیٹ ریپورٹر ہیں یہ زیادہ سمجھدار ہیں یہ ٹی وی اینکورز اچھے سوال نہیں کرتے یہ بیٹ ریپورٹوں کے اکانومی کی بھی سمجھے ہیں ان کو فنانس کی بھی سمجھے ہیں گوڈ کار تو میں ہوں ہی مگر آپ بھی ہمارے یہ نہیں ہیں کہ کچھ ہمارے انکر بھائی ہیں ان کو بالکل اکانومی کی سمجھ بھی ہے بہت جانتے ہیں مگر کافی سارے لوگوں کا برا حال ہے اور کوئی حرج نہیں ہے مگر اس کے بعد وہ اکانومی پر ٹچ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں گفتگو بھی دیتے ہیں تفسریں بھی کرتے ہیں تو تھوڑا سا وہ لوگ جن کی انڈرسٹینڈنگ کام ہے کم از کم ہم بھی اکانومیسٹ نہیں ہیں دو چاہ لوگوں سے بات کر لیتے ہیں مگر بہتات ہو کے بات کرتے ہیں تو ایک پرابلم تو ہے مامر صاحب ایک سیکشن افیسر جو ہوتے ہیں نا سر وہ ایک دن دیفنس میں بیٹھا ہوتے ہیں نا سر دوسرے دن ایگری کلچر میں تیسرے دن وہاں پر انڈسٹیز میں بیٹھا ہوتے ہیں چوتھے دنوان ویئرمنٹ ٹھیک آ رہا ہوتا ہے پنجویں دن جو نا یہ فیٹل سیکریٹی یہی کرتے ہیں یہ فیٹل سیکریٹی جو مجودہ را کے لگے ہیں یونس ڈاکا سا پہلے کہاں پہ تھے یہ سٹیڈ لیف چلا رہے ہیں سٹیڈ لیف سے پہلے یہ آپ کی منسٹر آف کامہ سلا رہے تھے انہرسٹی کا ستیاناس یہی کر کے گئے ہیں اس سے پہلے یہ وابدہ چلا رہے تھے اگر وہ کر سکتے ہیں سارے کام جو ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے ایک جنرلیسٹ جو ہے چھوٹے موٹی کر سکتے ہیں یہ کیا بات ہے سٹیڈ اپنے لیے جائز ہے بیٹھا بھی کہہ رہا ہے کافی سارے ہمارے بھی کپیسٹی ایشوز ہیں کافی سارے ہمارے بھائیوں کے اور بہنوں کے خیر کمنگ ٹو پوائنٹ میں نے پھر اصحا صاحب جو وہ بڑی طریفیں کہا رہے تھے حفیظ پاشا صاحب کی میرے پاس کیبنٹ کی بڑی ایکسکروسل سٹوریز ہیں جو بم شیل ہیں وہ میں نے شیئر کرنے لیکن جلدی سے میں بیٹھ کاؤ والی سرائٹ بتاتا جاؤں تو انہوں نے بڑی طریفیں کی اور ہر بات پر کوٹ کریں ویسے اگین انہوں نے لکمہ دیا تھا انہوں نے کوٹ کرنا شروع کیا تھا حفیظ پاشا صاحب کو کہ پاشا صاحب آپ کی حکومات بارے میں یہ اچھی اور بوری چیزیں کہیں پہلے انہوں نے حفیظ پاشا کہا کہ انہوں نے مانا ہے کہ میں وہ غلط تھے تو پھر میں نے کہا حفیظ پاشا صاحب نے اور بھی آپ کی حکومت کے انتعلق کی ہیں تو میں نے پھر کوٹ کیا تو خیر انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے اس کو جسٹیفکیشن دے رہے تھا حفیظ پاشا صاحب نے یہ اچھی باتیں کی ہیں میں نے کہا کیونکہ بھی لازٹ ان قومی اسمبلی کی یہاں پہ فنانس کی کمیٹی ہوئی تھی اس میں اگین کریڈٹو اسد عمر اور پہلے فنانس مزیسٹر یہ جو کمیٹی میں خود ہے عساق ڈار صاحب نے کبھی اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ یہاں پہ آتے سو ان کی اچھی چیز تھی وہاں پہ ایشہ گاؤس صاحبہ کی اور ان کی ناپس میں اچھی خاص ہی ایک تھوڑی سی ٹاک ہوئی انہیں پہ ایکانومی کے ایشیوز پہ سو میں نے ان سے اس سے کہا میں کہ اب سوال جئے اچھا ایشہ گاؤس بکس جو ہیں ایشہ گاؤس پاشا یہ پاشا ساری آپ ہمیشہ بھولا وہ ان کی بیگم صاحبہ ہیں حفیظ پاشا صاحب کی میں نے اسد کو کہا میں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کتنے سیانے لوگ ہیں کہ حفیظ پاشا صاحب جو ہیں آپ کی حکومت کی پالیسز کی طریفیں کرتے ہیں نواز شریف پہ تنقید کرتے ہیں ڈار پہ تنقید کرتے ہیں ان کی بیگم جو ہے میں کہ ایشہ پیشا صاحبہ جو ہیں وہ نواز شریف کی میں کہ ان کی اور پنجاب میں وہ چار پانچ سال جو اچھا ہوا برا ہوا جس کو آپ ٹارگٹ کرتے رہے عمران خان صاحب آپ کرتے رہے وہ بیگم صاحبہ وہاں پہ میں فنانسل آ رہی تھی میں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی میاں بیوی کتنے سیانے ہیں میں نے کہا کہ ایک میں کہ آپ کے ساتھ ملا ہوا ہے بیگم صاحبہ جو ہیں نوازلی کے ساتھ ملی ہوئی ہے اچھا وہ چاہتے ہیں اپنی ان کو آکے ہاں ان کا آرگومنٹ استعمال کرتے ہیں اس پہ انہوں نے تو میں نے کہا آپ ایک کام کریں ان دونوں سے ریکویسٹ کریں میاں بیوی گھر میں ملتی ہے روزانہ پہلے تو بیٹھ کے فیصلہ کر لیں آپس میں کہ ان میں سے کون سچ ہے حفیظ پاشا صاحب ٹھیک ہے کہ اس کی طریقہ انصاف بہتر ہے اور نوازلی کے ساتھ ان کی ان کی ایکانومی بری ہے یا وہ بیگم صاحبہ کو مناہ لیں میں کہ دونوں کو کوئی ایک بات ان سے میکہ منوہ لیں کوئی ایک بات تو ٹھیک ہے پھر ہمارے ساتھ شیئر کر لیجئے کہ حفیظ پاشا صاحب ٹھیک کہتے ہیں یا ان کی بیگم صاحبہ جواب پڑا انہوں نے اچھا دیا ذرف دکھایا انہوں نے اچھا جواب دیا انہوں نے کہا کلاس صاحب یہ پتہیں کس کی بیگم صاحبہ جو ہے نا وہ اسے اگری کرتی ہے یا اس کی بات مانتی ہے دوسرا انہوں نے کہا جمہوریہ تھے بھئی ٹھیک ہے اچھا جمہوریہ تو ان کے گھر میں بھی ہے زبیر صاحب کی ان کی نہیں بنتی دوسرے دو چر بڑے سیریس جو میں نے ان سے ان سے تھوڑے سی باتیں بھی کہ میں اکثر بات سنیں آپ جو پیسہ گراتے جا رہے ہیں یہاں پر کس کیلئے گرہ رہے ہیں ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں پچھلے ماہ کے آدھے گھنٹے سے کہ پیسہ گرانا کتنا ضروری تھا آپ سے پیسے گرواتے ہیں آپ سے ڈالر کو اوپر لے کے جاتے ہیں کہ ایکسپورٹ بڑھائیں گے یا آپ سے میں کہ کنسیشن لہتے ہیں ریفانڈ میں ٹیکسز میں بلا بلا آپ کے بجلی میں کہ یہ ڈالر لے کے آئیں گے میں کہاں سپریم کورٹ میں ایک ریپورٹ پیش ہوئی ہے ہم نے کئی دفت یہاں کہہ چکے ہیں اس میں بتایا گیا کہ پاکستانی ایکسپورٹر اگر نار سارے تو نہیں ہوں گے لیکن کچھ ایک سائزبل اقتداد جو ہے وہ ڈالر کو اوپر لے جا کے ایکسپورٹ بڑھا کے جس کی مہنگئی کا امپیکٹ ہم پہ آتا ہے وہ برونے ملک جدادیں خرید رہا ہے پاکستانی ایکسپورٹر جو ڈالر واپس آنا چاہیے جو ہماری جان سے نکال کے آپ نے مہنگئی کر کے ایکسپورٹر کو دیا ہے کہ تم ایکسپورٹ بڑھاؤ ڈالر لو وہ کیا کر رہا ہے یہ سپریم کورٹ کی ریپورٹ ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ برونے ملک جدادیں خرید رہا ہے وہ پیسہ واپس نہیں آرہا میں کہ یہ تو آپ کی ڈالر کی پالیسی نمبر ون نمبر ٹو میں کہ بڑے لوگوں کو آپ ٹاچ نہیں کر رہے سارا آپ نے غریبوں کو یہاں کچھ امر نکال کر رہا ہے انہوں نے کہا مسئلہ نہیں میں کہا کہ یہاں پہ آپ آپ اس کو دیکھ لیں آپ کا کمپیٹیشن کمیشن اوپاکستان انہوں نے یہاں تیس بلیاں روپیز کے جرمانے کی ہیں کالٹلز کو جنہوں نے لوٹا ہے پاکستان کو مہنگی چیزیں کر کے میں کہاں دس دس سال سے وہ سٹے لے کے بیٹھ ہوئے آپ نے اٹارنی جنرل پاکستان سے ملاقات کی آپ نے چیف جسٹیو پاکستان کو جا کے ملے ان کو آپ بریف کیا کہ سارا جی ہمارا تیس سارا روپیا پڑا ہوا ہے اور یہ بڑے بڑے بگ گنز مگر مجھ کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے کی بات کی میں نے انگرو کی بات کی میں کہ انگرو جو ہے پانچ آرہ روپیز کو جرمانہ ہوا تھا گیس کی انہوں نے یہاں کنسیشن پر گیس لی اور کسانوں کو مہنگی انہوں نے کھا دیں بیچی جرمانہ ہوا میں کہ دس سال سے وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں سٹے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹرمینل الین جی ٹرمینل جو ان کو دے کے گئے تھے انگرو کی وردات دیکھیں کہ خود انہوں نے یا دو لاکھ بہترزار ڈالر وہ ڈیلی لے رہے ہیں یا الین جی کا نام پہ ڈیلی جو اس پہ جرمانہ ہوا ہے انہوں نے حکومت پاکستان کو دینا ہے اس کے لئے دس سال سے وہ سٹے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اقبال زیڈ احمد کی کمپنی سٹے لے کے بیٹھے ہوئے چھہالیس کروڑ پر اس پہ جرمانہ اعتزاز ایسا نے لے کے دیا ہوا ہے تو میں کہا سر جی ہمیں سمجھیں آپ میں کہے تیل کی قیمتیں بڑھاتے جاتے ہیں آپ میں کہے گیس کی قیمتیں بڑھاتے جاتے ہیں آپ ان تمام چیزوں کی اس کے بعد آپ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جو نہیں چلنے دے رہے ہیں ہم آپ کو ہر بات بتاتے ہیں بڑا آدمی میں کہ کسی ایک بڑے آدمی پہ آئے ہیں آپ بتائیں آپ نے جس کو ٹچ کیا ہو آپ نے جیسے پیسے نکلوانے کے کوشش کی بینک پنجاب کا پچاس بلیاں روپیز کے لون لوگ انہیں نہیں دیئے وہ لاہورہی کو نے سٹے دیا ہوا ہے میں کہ آپ نے کوئی ایفرٹس کی ہیں کہ جو پیسہ فسا پڑا ہے جو پیسے ان بزنسمنوں نے ہمارے دینے ہیں ہم نے آری جیبوں سے نکالے ہیں وہ اسٹے ایک لے بیٹھے ہوئے ہیں باقی آپ کے پاس کنسیشن لینے آ جاتے ہیں آپ ان کے باتے دیفینڈ کریں کہ نئی ٹیم کمپیٹیشن کمیشنر پاکستان میں بھی آ رہی ہے سارے یالبن شاید تینوں کی تینوں خواتین آ رہی ہیں پلس اقبال زیادہ مبارک ہو قوم کو کہ وہ سترہ بلین ڈالر سترہ ارب روپے کے نیاب کے کیس میں زمانت پہ ہیں اور پنجاب گورنمنٹ نے ایڈوکیشن کا ایک بورڈ بنایا ہے اس کے اندر ان کو ممبر رکھ لیا مبارک ہو آپ کے پاس زیادہ خفرات آج انکشافات ہیں کل کے کیمنٹ کے اندر کیا ہونے جا رہے ہیں میں چاروں کو بتائیں